دوستو اس پاورفل ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک گزاریس ہے کہ اگر آپ نے اس کا پارٹ ون نہیں دیکھا ہو تو اس کورنر میں جا کے آپ آئی بٹن پر کلک کریں اور وہاں پہ آپ پہلا ویڈیو دیکھ لیجئے یا پھر اس کے پارٹ ون کا لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن پر دے دوں گا وہاں پہ آپ جا کے پارٹ ون دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ ویڈیو تب ہی پورا سمجھ میں آئے گا جب آپ نے وہ ویڈیو دیکھا ہو دوستو اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے بے میشاہ ہار نہ منا ہے پارٹ ون تو میرے دوست امید ہے آپ نے پچھلے ویڈیو دیکھا ہوگا تو چلی شروع کرتے ہیں میں آدھر سپانڈے The Global Thinking کا کریٹر سفل لوگوں کی دنیا میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے مل کے اکیتی ہاس رچتے ہیں نوستکار دوستو میرا نام ہے آدھر سپانڈے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل The Global Thinking So let's start right now کوئی فرق نہیں پڑتا ارے یار لے لو میری زندگی کے سارے راج کوئی فرق نہیں پڑتا جب فرق نہیں پڑتا تو کیا بگاڑ پاؤگے میرا اے قسمت تم کیا اکھار پاؤگے میرا گرا کے مجھ کو تو دیکھ لیا تم نے مٹا کے مجھ کو تو دیکھ لیا تم نے یاد ہے مجھے جب میرے گاہ پہ خیچ کے تماشا مارا تھا تم نے ستا کے بھی مجھے تو دیکھ لیا تم نے اب تو مجھے کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ اس انسان کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا یار جو ہار کے لیے تیار دل میں جیت کی آگ لیے چل دیا وہ سماج کے اصولوں کو توڑ کر سینے میں ججبات لیے چل دیا وہ سماج کے بنائے ہوئے راستوں کو موڑ کر سکریفائس بھی کر تو دیا اس نے اپنے دوستوں کو چھوڑ کر ایک طرب جمانے کی آگ تھی جو پل پل اس کو جلائے جا رہی تھی ہر ایک انسان کی باتیں ہر پل اس کو کھائے جا رہی تھی جیسے ہی وہ تھوڑا آگے بڑھتا ڈسٹریکشنز اس کو فسائے جا رہی تھی دوسری طرف وہ خوبصورت سی امید کی روشنی اس کو بلائے جا رہی تھی بہت خوبصورت تھی وہ بہت ماسوم تھی وہ لیکن جیسے جیسے سمیہ بیٹتا گیا وہ اس سے دور جاتی تھی چپ چاپ سے سنناٹے میں چھپ جا رہی تھی اب یہ من میں سوچ رہا تھا کہ اگر آج تو نہیں چلا اگر آج تو ان کی باتوں میں آ گیا جو تیرے کبھی تھے ہی نہیں جب تک تیرے پاس پیسے ہیں سب پوچھیں گے یار کی آپ کیسے ہیں جب تُو گیرہ تھا تو کوئی اٹھانے نہیں آیا پھر بھی تُو ان کو دیکھ رہا ہے ارے یار اٹھ اور پکڑ لے اپنے منجل کیونکہ راز کو تُو سمران مل ہی گئی تھی لیکن کہیں تیری سمران نہ چھوٹ جائے تیرے مسکرہت تُجھ سے نہ روٹ جائے اٹھ یار اٹھ جا ان کی چنطہ مت کر جو تیرے اپنے ہوں گے نا جو سچ میں تیری کیار کرتے ہوں گے نا وہ خود ہی تیرے سپورٹ کریں گے ورنہ جلنے والے تو کل بھی تھے اور آج بھی جلیں گے پھر کیا تھا مارا سنائی ایک جھپیٹ اٹھ گیا وہ اور چل پڑ اپنے لکش کی طرف اور وہ روشنی جو اس کو نظر آ رہی تھی اب وہ اور تیج ہو گئی کچھ ایک شڑوں میں ہر طرف اجالہ تھا اور جب اس نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس روشنی کے پیچھے وہ خوبصورت سا انسان کون تھا تو اسے پتا چلا یار کہ وہ اور کوئی نہیں وہ خود وہاں کھڑا تھا وہ خود وہاں کھڑا تھا تب اسے سمجھ میں ایک بات آئی کہ یار جتنا تم خود کی سنو گے نا اتنا ہی اپنے بارے میں جان پاؤ گے میں تو اپنے سوالوں کے جواب کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور وہ جواب میں ہی ہوں وہ خوبصورت سا انسان میں ہی ہوں بس مجھے سماج کے رنجیسوں نے جکڑ رکھا تھا نیگٹیویٹی نے پکڑ رکھا تھا میں تو خود کی خوج میں تھا اور خود پہ ہی میرے منجل ختم ہو گئی اب میں آجاد ہوں اب میں آجاد ہوں تو میرے دوست آپ اسی دن بے مشال بن جاؤ گے آپ اسی دن ڈر پہ جیت پالو گے آپ اسی دن ہر چیز کر سکتے ہو آپ اسی دن ہر impossible کو possible کر پاؤ گے جس دن آپ آجاد ہو جاؤ گے جس دن آپ اپنے اندر یہ فیلنگ لا دیئے کہ میں آجاد ہوں میں آجاد ہوں دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کرنا سبسکرائب ضرور کر کے جانا تاکہ ہم اپنے اس فیملی کو اور بڑا کر سکیں اور پوری دنیا میں موٹیویشن اور پوزیٹیویٹی پھیلا سکیں کیا آپ میرے اس سفر میں میرے ساتھ ہیں اگر میرے ساتھ ہیں تو سبسکرائب کیجئے چینل کو اور سائیڈ میں بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کیجئے تاکہ ہر پاورفل ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے کسی ایک انسان کی بھی ہلپ ہو سکتی ہے نا تو ضرور سیئر کرنا یار اور اگر کوئی بھی سجیسن کوئی بھی کوششن ہو دل کی پیاری پیاری باتوں کو نیچے کمنٹ میں ضرور لکھنا میں آپ کا ہر کمنٹ پڑھوں گا اور آپ کے ہر کمنٹ کا ریپلائی ضرور کروں گا میرے ساتھ جوڑے رہنے کے لئے بہت بہت دھانیباد اور ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھانیباد شائنیوں اور ادرس پانڈے ویشی آل بیسٹ